اپنے دین سے پھرے دیں دنیا کے لالچ اور دنیا کی حوص اور دنیا کی حرص اور طمع میں اپنے ایمان سے دس بردار نہیں ہوئے کہ واقعات قرآن مجید و فرقان حمید میں پشلی امتوں کی بھی بیان ہوئے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کی زندگی میں جس ثابت قدمی کے ساتھ جس استقامت کے ساتھ کفار مکہ کا مقابلہ کیا کفروں کے بیش میں رہتے ہیں مشرکوں کے جھرمٹ میں رہتے ہیں جس طرح ایمان کے چراغ کو روشن رکھا اور اس کی حفاظت کی جو نور ایمان ان کو ملا تھا اس کی حفاظت کی وہ اللہ رب العالمین نے بھی اس کی قرآن میں تعریف فرمائی کہ رسول اللہ کے صحابہ نے سختی تکلیفیں بے شمار مسائق برداشت کی مکہی زندگی میں اور مدنی زندگی میں یعنی تیرہ سال مکہ معظمہ کی زندگی اور دس سال مدین مدبرہ کی زندگی تو تئیس برس کا یہ جو عرصہ تھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی سخت تکلیفوں کے ساتھ گزارا اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائی شہاتی رہی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا اسی اللہ رب العالمین جل جلل ہوا عمانوالوہ ایسے لوگ کہ جو ایمان پر ثابت قدم رہے اپنے ایمان کی حفاظت کرے اپنے ایمان کا سعزہ نہ کرے اپنے ایمان فروشی نہ کرے اپنے دین پر پوری استقامت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اپنے دین کے لیے اور عقیدے کی حفاظت کریں لوگ اپنی مال کی حفاظت میں جان دے دیتے ہیں لوگ اپنی جہداد کی حفاظت کے لیے جان دے دیتے ہیں لوگ اپنے دوستوں کی خاطر جان دے دیتے ہیں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے جان دے دیتے ہیں لوگ دنیا دی محبت کے لیے جان دے دیتے ہیں لوگ بہت سے دوستوں کے خاطر بیوی کے خاطر اور جن سے محبت ہوتی ہے ان کے خاطر جان دے دیتے ہیں سبحان اللہ وہ لوگ قابل مبارک بات ہیں کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کے خاطر جان دے دیتے ہیں زیادہ قابل مبارک بات ہیں اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں ایسی مثالیں تو بے شمار ملتی ہیں لوگ دوستوں کے لیے اعزاء قارب کے لیے مختلف لوگوں کی ہمدردی میں اعزاء اور قارب کے لیے یا جس سے محبت ہے ان کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دمارک و تعالی اور اس کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں استقامت ہو اور اس پر ثابت قدم رہیں تو اللہ رب العالمین کیا بدلہ عقا فرماتا ہے ایسے لوگوں رب العالمین جل جلالہ عمنا مالو عرشاد فرماتا ہے انہ الذین قالو ربنا اللہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے رب کے معنی پالنہار کے اللہ رب العالمین ہمارا پالنہار رب ہے اور پھر اس بات سے پھرے نہیں اس بات سے پھرے نہیں ایک دفعہ جب یہ کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے تو مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمنا مالو کی ذات پر مکمل ایمان مکمل ثابت مکمل ثابت قدمی اللہ میرا رب اور اسے پھرے نہیں یعنی جسم پر آرہ بھی چل جائے تو اس سے نہیں پھرے ایسے بے شمار واقعات اور میں اس کی بسالیں ابھی آپ کی خدمت میں دوں گا ایسے بے شمار واقعات ہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ عمنا مالو پر ایمان لانے کی وجہ سے بے شمار تکالیف لوگوں کو پیش آئیں کچھنی امتوں کے واقعات میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمائے تو جو لوگ ثابت قدم رہے جنہوں نے یہ کہنے کے بعد کہ اللہ ہمارا رب ہے بالنہار ہے قادر مطلق ہے ہمارا خالق ہے اور ہمارا مالک ہے رب العالمین جل جلالہ عمنا مالو ارشاد فرماتا انہا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا یہ کہنے کے بعد کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت کا مظاہرہ کیا استقامت کے معنی ہے ثابت قدم رہنا استقامت کے معنی یہ ہے کہ پائے قدم میں لغزش نہ آنے پائے استقامت کے معنی یہ ہے کہ اگر مگر نہ ہو پھر نسمہ لیجئے کہ اچھا اگر تو پھر یہ ہے تو اگر پھر تو پھر مگر تالنے والی بات ہوتی ہے ہاں اگر ایسا ہوا ہاں اگر مگر ایسا یہ ہے اگر مگر کچھ نہیں اللہ رب العالمین رب ہے اللہ پر ایمان غیر متزلزل ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ اعمال والہ کی رمو بیت پر غیر متزلزل یقین ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں رب العالمین جل جلالہ اعمال والعرشات فرمتا انہ الذین قالو ربنا اللہ ثم استقامو تتنزل علیہم الملائکہ ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو اس بات پر جک جاتے ہیں کہ اللہ میرا رب وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین جل جلالہ اعمال والہ پر ایمان ان کا غیر متزلزل ہوتا ہے بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعمال والہ پر ایمان یقیناً رکھتے ہیں غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں لیکن جب امتحان اور آزمائش کا موقع آتا ہے تو ان کے قدم میں لغزش آ جاتی وہ اپنا ایمان کھو دیتے ہیں اور اپنے ایمان خوف اور دہشت کی وجہ سے اپنے ایمان سے تسبردار ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ اعمال والہ نے ایک واقعہ بیان فرمائے قصہ ہے وہ کہانی نہیں ہے قصہ ہے واقعہ ہے بیان فرمانے والا خود رب العالمین ہے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک پوری صورت اسی واقعے سے منصوب ہے اور بڑا عجیب و غریب واقعہ اور ظاہر ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ اعمال والہ پشلی امتوں کے واقعات کو اس لیے بیان فرماتا ہے یہ ہم ان سے سبق حاصل کریں ان کو سامنے رکھ کر پھر اپنی منزل کا تعیون کریں اور ثابت قدمی اور عظم اور ثابت کا مظاہرہ کریں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ایک صورت ہے قرآن مجید و فرقان حمید کے پندر و سفارے بھی اس کا نام ہے صورت القحف اس کے صورت کے بڑے فضائل بھی ہیں حضور پرمور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صورت القحف کی جمعے کے دن تلاوت کیا ہو صورت القحف پندر و سفارے میں ہے سول و سفارے میں جا کے ختم ہوتی ہے اس کے تقریباً تین رکو سول و سفارے میں باقی حصہ آدھ سفارہ تقریباً پندر و سفارے میں پندر و سفارے سے شروع ہوتی ہے سول القحف قحف کا مطلب ہے غار غار کا مطلب ہے کھو پہاڑ جو ہوتے ہیں عام طور سے ان میں اندر کو جگہ ہو جاتی ہے بعض مقامات پر اس کو غار کہتے ہیں پہاڑوں پر اگر آپ جائیں تو شریف لے جائیں اتفاق ہوا ہوگا چھوٹے چھوٹے غار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہیں بڑے بھی ہوتے ہیں کئی چھوٹے بھی ہوتے ایسے ہی دو غار ہیں جن میں حضور پرمور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پہلا غار وہ ہے جس کو غار حیرہ کہتے ہیں جس میں پہلی وحی نازل ہوئی اس کو غار کہتے ہیں انگریزی میں اس کو کیو کہتے ہیں کیو کیو پہاڑ کے اندر چھوٹی سی جگہ ہو جاتی ہے کہ اس میں چھپنے کا بھی موقع ملتا ہے اور وہ سرنگ جیسی ہوتی ہے چھوٹی سی ہاتھ دس بیس آدمی اس کے اندر بیڑھ بھی سکتے ہیں وہ غار ہوتا ہے غار حیرہ حضور پرمور صلی اللہ صلی اللہ اعلان نبوت سے پہلے مکہ معظمہ سے تقریباً دھائی کلومتر کے فاصلے پر دو دھائی کے درمیان سامنے نظر آتا ہے پہاڑ مکہ معظمہ سے دھائی کلومتر کے فاصلے پر پہاڑ ہے اس میں غار ہے اس کو کہتے ہیں غار حیرہ تو اس میں حضور تشریف لے جاتے تھے اعلان نبوہ سے پہلے پانچ پانچ دن دس دس دن خجور ست دے کر تشریف جاتے اور اسی غار میں عبادت فرماتے تھے غار جب حضور پرنور صلی اللہ نے مدینہ منمرہ کی طرف حجرت فرمائی تو راستے میں غار تھا پہاڑ تھا جبل نور کہلاتا اس میں غار سور اس کا نام غار سور اس غار سور میں حضور پرنور صلی اللہ سلم سفر حجرت پر جب مدینہ مرور تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پہنچنے کے بعد پھر اس کے اندر تشریف لے گئے اللہ کی حکم کے مطابق اور اس غار میں حضور نے قیام فرمایا وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں علماء اکرام اس کو بیان فرماتے میں اس کی تفصیل میں اس وقت جاتا نہیں یہ غار جو ہے اس کا ذکر بھی قرآن مجید وفرقان حبید میں ہے اللہ رب العالمین جل جلدہ امن والو اشارت فرماتا ہے اس غار میں یاد کیجئے دیکھ یہ وہ واقعہ براجی و غریب ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ سلم اور آپ کے صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب راتوں رات حضور نے مکہ معظمہ سے سفر اختیار کیا کافر حضور کی تلاش میں پھرتے رہے تو حضور نے غار میں پناہ لی نے غار میں تشریف لے گئے اس غار سور میں حضور نے قیام فرمایا جب حضور اندر تشریف لے گئے کافر تو پیشے پیشے آ رہے تھے جسی حضور اندر داخل ہوئے مکڑی نے اللہ کے حکم سے جالت تان دیا اور باہر کبوتر جو تھے وہ غٹر غون غٹر غون کرتے فر رہے تھے کافر جو تھے وہ وہاں سے آئے پیچھا کر رہے تھے حضور کا تلاش میں تھے تو قدموں کے نشان نظر آئے وہ کبھان نے کہا کہ اس کے بعد کوئی نشان نہیں نظر آ رہا تو غار میں ہوں گے غار میں کیسے ہو سکتے غار میں اندر جانے کا رستہ جو اس پہ مکڑی نے جالا تانا ہوا ہے تو مکڑی کا جالا تو بہت دنوں میں بنتا دیو میں یہ سب ٹھوٹ جاتے کافر جو تھے باہر سے واپس ہو گئے تو قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمين نے اس واقع کو بیان فرمایا کہ یاد کیجئے وہ واقعہ رب العالمين جل جلل وہ عمان والو ارشاد فرماتا اذ ہما فی الغار اذ يقول لصاحب ای لا تحزن جب وہ دونوں کے دونوں یعنی حضور صاحب ہی ابو بکر صحابی صاحب ساتھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر اسے دیکھ کہ صحابی ہونے کی قرآن میں تصدیق کر دی کہ وہ صحابی ہیں ساتھی ہیں یہ یقون لصاحب ہی حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے چاپ آواز آ رہی ہے فرنی کے بھی اندر تو اندر نہ آ جائیں گے تو حضور نے رشاہ فرمایا ابو بکر کو فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ فکر نہ گھار از ہما فل غار تو غار کا مطلب ہے کیو اس کو کحف بھی کہتے تو اصحاب کحف اصحاب کحف یہ واقعہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان ہوا اور اس پر پوری صورت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے یہ وہ دور تھا جس زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی عیش کرو دنیا میں عیش کرو کوئی آخرت و آخرت تچکر سب غلط ہے کوئی حساب کتاب نہیں مرنے کے بعد مٹی ہو گئے اللہ خیر صلی اللہ آج بھی باغ لوگ ہی کہہ دیتے ہیں کہ اب تو آفیت سے گزرتی ہے آرام سے عیش کرو بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست ابھی اس میں دوبارہ کچھ نہیں ہے نہ کوئی آخرت ہے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے نہ قبر ہے نہ چکر ہے سب بیکار ہے بس مر گئے اس مر گئے ہاتھی لو جو کچھ کرنا ہے عیاشی کر لو عیش کر لو سامانے عیش اور عشرت جو جمع کر لو تو دنیا میں ہم آئے اسی لئے ہیں کہ عیش و عشرت کر لیں بس اور اس کے بعد مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ایسے ہی بعض لوگ جو اس زمانے میں بھی ایسی بقواس اور خرافات بکتے رہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں اور کوئی حساب نہیں کوئی کتاب نہیں یہ ایمان کی بھی خلاف ہے ایمان کا حصہ ہے یہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا مرنے کے بعد جو کھایا ہے پیا ہے کمایا ہے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے رودہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے سب کا حساب و کتاب ہوگا اللہ رب العالمین نے جو مال دیا تھا جو پیسہ دیا تھا جو روپیہ دیا تھا وہ ایاشی میں بدکاری میں حرام میں خرش کیا یا نیک کاموں میں خرش کیا ہے اس سے چھٹکارا نہیں ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے روز آخرت پر ایمان لانا روز آخرت پر ایمان رکھنا کہ مرنا ہے مرنے کے بعد اللہ اٹھائیں گے زندہ فرمائیں گے اور حشر کا میدان ہوگا سب کا حساب کتاب ہوگا دوزخی دوزخ میں جائیں جنتی جنت میں جائیں جنہوں نے نیک عمل کی ہیں وہ جنت میں جائیں گے جنہوں نے برے عمل کی ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اس پر ایمان لانا ضروری ہے تو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے ایک بادشاہ آیا اور اختدار میں جب بادشاہوں کوئی مسجب ہو جاتے ہیں اختدار میں تو الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں بکواس کرنے لگتے ہیں الٹی سیدھی اس بادشاہ نے بھی اختدار میں آنے کے بعد کیا یہ چکر لگا رکھا ہے بھئی کہ مرنے کے بعد حساب ہوگا کتاب ہوگا سب بیکار بات کوئی مرنے مرنے کے بعد کچھ نہیں نہ کوئی زندہ ہوگا نہ مرے یہ سب خرافات ہے لگویات ہے حضرت عیسیٰ کے امت تھی حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف حاولی سے پہلے کا یہ واقعہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا اور بیان اس لئے فرمایا تاکہ آنے والے وقت میں اگر مسلمانوں کو کوئی بہکائے تو اس واقعے کو سامنے رکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں اور بہکائے میں نہ آئیں اپنے ایمان کو خراب نہ کریں روز آخرت پر یقین رکھیں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی حضور میں پیش ہونا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے جزا اور سزا کا عمل اللہ کے یہاں ہوگا حشر کے میدان ہوگا مالک یوم الدین روز جزا کا مالک اللہ ہے روز جزا جس دن نیک عمل کی اللہ رب العالمين بدلہ عطا فرنائے گا اور برے عمال کی سزا دے گا مالک یوم الدین روز جزا کا مالک اللہ رب العالمين ہے جس پر ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ کی امت کو بھی یہی تعلیم دے گئی تھی لیکن باشا بدکردار تھا لوگوں نے کہا کہ جناب یہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو یا نہ ہو لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے خلاف تبلیغ کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں روز جزا ہے مرنے کے بعد جسا وہ کتاب ہے اچھا وہ کہتے ہیں تو ان کا پیچھا کرو کون لوگ ہیں پکڑ گے لاؤ شزا دو باشاہوں کا حکم چلتا تھا ان کی تلاش شروع ہوئی چند آدمی تھے چند آدمی ان کو جب پتا چلا کہ باشاہ ہماری تلاش شبہ ہے اور باشا کہ پولیس ہمارا پیچھا کر رہی ہے تو یہ لوگ جو تھے اپنے گھر سے نکل گئے اللہ رب العالمین اس واقع کو سورة القحف میں پندر میں سپارے میں بیان فرماتا رب العالمین جل جلال وہ عمد والو رشاد فرماتا اما حسبت اما اصحاب القحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا اصحاب یہ غار والوں کا جو قصہ ہے من آیاتنا عجبا یہ ہماری نشانی میں سے نشانی ہے عجیب و غریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لئے اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کی امت جو ہے تو اس سے سمق حاصل کر یہ بڑے امتحان کا وقت تھا باشاہ جو ہے وہ اپنے عقیدے پر لوگوں کو بدلنا چاہتا تھا اور یہ لوگ جو تھے چند جو رہنما تھے اس وقت قوم کے انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کے کہنے سے اپنا عقیدہ نہیں بدل سکتے ہم روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں کوئی بھی کہتے کیا یہ خدا ودا رکھا ہوا ہے بیکار باتیں آپ ایسی سنتے بھی رہتے ہیں آج کل بھی ایسے بعض لوگ کہہ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم کو خدا ودا پر یقین نہیں رکھتے ہیں معذر اللہ ایتھیست جن کو کہا جاتا ہے ایتھیست منکرین خدا دہریے خرد زبان میں ہم ان کو کہتے ہیں شبہ دہریے منکرین خدا خدا کے منکر روز آخرت کے منکر حشر اور نشر کے منکر یہ دہریے ہوتے ہیں اللہ سبارک و تعالی جل جلال و عم نوال میں اس واقعوں کو تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ عجیب و غریب واقع ہوا کہ یہ چند لوگ انہوں نے کہا بھئی ہم کو بادشاہ کے آگے سر نہیں جھکانا حاکی میں بغ جو کہتا ہے وہ بات اس کی نہیں ماننی ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسی عیسیٰ نے ہم کو تعلیم دی اللہ پر ایمان رکھنا روز آخرت پر یقین رکھنا میدان حشر پر یقین رکھنا اللہ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک حساب اور کتاب اور نشر اور حشر پر یقین رکھنا یہ ہمارا ایمان ہے ہم اس سے منکر نہیں ہو سکتے لیکن اب باشا کیونکہ زبردست ہے تو بھئی ایسا کرو کہ یہاں سے چلو اس بستی کو چھوڑ جبر ہے ظلم ہے تو جبر اور ظلم کی شکل میں جان بچا کر ایمان کو سلام کی ساتھ لے کر نکل جانا یہ بھی سنت انبیاء بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے اور سنت اولیاء کاملین بھی ہے یعنی ان کا طریقہ ہے سنت کا مطلب طریقہ ہے مکہ معظمہ کی زندگی میں حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کتنا ظلم اور جبر ہوا تو ہجرت فرمائی اس کو ہجرت کہہ ایمان کا سودہ نہیں کرنا اپنے ایمان کی حفاظت کرنی وطن کو چھوڑنا پڑتا چھوڑ دو کارو مال ودولت کو چھوڑنا پڑتا چھوڑ دو ایمان کی حفاظت کرو اس پر کوئی سودہ بازی نہیں ہو رب العالمین جل جلدہ عمان والو حضور شاہ فرماتا یہ لوگ اپنے گھر سے نکلے قرآن مجید وفرقہ نے حمید میں بیان فرمائے یہ لوگ نکلے اپنے گھر سے جب نکلے وہیں پر دروازے پہ کتہ بیٹھا رہتا گلی پر ہوتا ہے کتہ بیٹھا رہتا جب کتے نے دیکھا کہ لوگ سب نکل کے جا رہے ہیں تو وہ بھی دروازے پہ تو رہتا ہی تھا وہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے سوچا کہ یہ رات کا وقت ہے اب اس رات کے وقت میں ہم نکل کے جا رہے ہیں اگر یہ بھوک لیا آواز اس کی ہوگی ہماری تلاش میں اگر کچھ لوگ آگئے پکڑ گئے گئے تو کتے کو انہوں نے بہت واپس کرنے کوشش کی لیکن گتہ جو تھا اس نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا وہ خاموش ہی سے ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا یہ لوگ وہاں سے چلے چلتے چلتے بستی چھوڑ دی گھر چھوڑ دیا مال و اسباب سب چھوڑ دیا اپنا وطن چھوڑ دیا اپنی بستی چھوڑ دیا اپنا مال چھوڑ دیا اصحاب کحف نے غار والوں نے اصحاب کحف نے اپنا مال بھی اسباب بھی زمین بھی جیداد بھی سب چھوڑی اور نکل کھڑے ہوئے کہ بھئی کسی جگہ پر چلے جاتے ہیں بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو سبحان اللہ چلتے 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 پہاڑ پر چڑھے گئے تھک گئے ایک غار نظر آیا غار نظر آیا غار میں اندر چلے گئے کتہ جو تھا وہ باہر دروازے پہ بیٹھ گیا اور یہ لوگ اندر رہے مرل کتے نے ان کا پیسہ نہیں چھوڑا وہ چپ چا بڑی فرما برداری کے ساتھ چلتا رہا موقع نہیں کچھ ریشور نہیں مچا چلتا ان کے ساتھ چلتا رہا انہوں نے کوشش بھی کہ تم چلے جاؤ ہٹو ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین جل جلرہ امان والو ارشاعت فرماتا ہے وہ لوگ اندر غار میں گئے تھک گئے تھے تو سب نے کہا بھئی اب تھک گئے تو سونا چاہیے آرام کرو چنانچہ سب کے سب جو ساتھی تھے آرام سے سو گئے رب العالمین جل جلرہ رشاعت فرماتا ہے تحسب ہم اعقاد ہم رقود لوگ یہ گمان کرتے ہوں گے کہ وہ جاگ رہے تھے وہم رقود وہ تو سو رہے تھے سوتے رہے اور اللہ رب العالمین رشاعت فرماتا ہے سوتے رہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَعْسِطٌ زِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ کتہ جو ہے وہ باہر دروازے پر بیٹھا رہا وَقَلْبُهُمْ اور ان کا کتہ کتے کبھی ذکر قرآن میں آیا ساتھی تھا نا ان کا تو ساتھی کا ذکر کر دیا اللہ کے نیک بندوں کے جو ساتھ ہوتا ہے اس کا بھی ذکر قرآن نے کر دیا اگرچہ کتہ ہی صحیح لیکن ذکر کر دیا قَلْبُهُمْ بَعْسِطٌ زِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ بیرپحہ لائے بھی سورا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَعْسِطٌ زِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ وہ سوتے رہے ہم ان کو کروٹ دیتے رہے یعنی وہ سوتے رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُقَلِّبُهُمْ ہم ان کو کروٹ بھی دیتے رہے وہ کروٹ لیتے رہے اور سورج کی روشنی غار کے اندر پہنچ جاتے رہے حالانکہ وہ غار تو اندر کو ہوتا ہے تمہیں اندھیرہ ہوتا ہے بالکل لیکن اللہ کی حکم سے سورج کی روشنی بھی پہنچتی رہی رَبُّ الْعَالَمِينَ جَلَّ جَلَرُهُ عَمَنَ وَالُوَيْرِشَادِ فرماتا وَتَرَ الشَّمْسَ تَذَقْرَ وَتَرَ الشَّمْسَ آپ دیکھیں کہ سورج تَذَابَرُ عَلْقَفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ زِرَاعِهِ بِالْوَصِعِينَ سورج کی روشنی اندر پہنچتی رہی غار میں اندھیرہ ہوتا ہے روشنی پہنچتی رہی یہ لوگ سوتے رہے کروٹیں بدلتے رہا اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے ماد میں ان کی آنکھ کھلی آنکھ جب کھلی تو ساتھیوں نے کہا ایک دوسرے سے ارے بھائی بہت سو لیے کتنا سوئے نہ کچھ پتہ نہیں بہت تھوڑی دیر سوئے بھائی بھوک لگ رہی ہے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے تو ساتھی نے کہا کہ کھانے کا انتظام اگر کریں گے تو شہر جانا پلے گا اور شہر والوں میں اگر کسی نے پکڑ لیا دھکڑ شکر ہو گئی تو سب پکڑے جائیں گے لیکن پھر کوئی بات نہیں ہے چلو دیکھتے ہیں لما دکھو بھائی کھانے کا انتظام کرو چنانچہ پیسے جو ان کے ساتھ سکھے وغیرہ تھے اس کو لے کے ایک آدمی ان میں سے ایک آدمی وہاں سے نکلے چلتے 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 شہر پہنچے قصبے میں جا کے نانبائی کی دکان پر ہوتل پر جا کے کہا کہ بھئی روٹی بناو سالن کا انتظام کرو کھانا دو پیسے لو کھانا وانا سب تیار ہو گیا تو انہوں نے پیسے دیئے جب سکھا دیا تو بازار والے نے دیکھنا شروع کیا ان کو بھی دیکھا ارے بھئی یہ سکھا کہاں سے آیا ہے آپ کے پاس کیوں کیا بات ہے کہ یہ سکھا تو بازار میں تو نہیں چلتا یہ یہ تو تین سو برس پہلی کی بات ہے اچھا اب یہ چونکے حالات بدل گئے شہر بدل گیا تین سو برس پہلی کی بات ہے برا مشکل مسئلہ بن گیا وہ کہاں بھئی معلوم ہوتا ہے تم کو کوئی خزانہ مل گیا ہے اس نے شور مچانا شروع کر دی پولیس آگئی اگتا کیا بات ہے بھئی یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے کون سا خزانہ تم کو ملا ہے زمین کھو دی تھی کون سے مکان میں ملا کس محل میں تھے کیونکہ پرانے زمانے کا سکھا ہے تین سو سال پہلے کا مطلب کوئی خزانہ مزانہ ملا ہے انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی یہ وہاں سے بھاگ گئے تو مجمع بھی پیچھے پیچھے اور جو بادشاہ تھا اس وقت کا اس کو بھی خبر ہو گئی اس نے بھی سباری تیار کی گھوڑے تیار کی چلو بھئی پیچھا کرو کون لوگ ہیں کیا ہوا بھئی یہ واقع ہے پولانے زمانے کی سکھے مالوہ وہ تو کوئی خزانہ مل گیا ہے چلو بھئی پیچھے اللہ رب العالمین جل جللہ ارشاد فرماتا ہے وہ پیچھا کرتے 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 پہنچے غار کے دروازے پر پہنچ گئے انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ ہم یہاں اس غار میں رہتے ہیں اور یہ سکھا جو ہے یہ پرانا ہے ایک بادشاہ تھا ہمارے زمانے میں وہ بڑا ظلم و شتم کرتا تھا اور ہم تو یہاں آرام سے سو رہے تھے دھوک لگی تو اٹھ کے گئے تو معلوم ہوا کہ دنیا ہی بدل گئی ہے کئی سو سال ہو گئے ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں وہ وقت تھا کہ جب لوگ روز آخرت کا روز جزا کا قیامت کا حشر کا نشر کا انکار کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اور آپ کے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اتنے سو سال تک آپ کو سلایا جو اتنے سو سال تک سلا سکتا ہے وہ قبر سے اٹھا بھی سکتا ہے جو پیدا کہہ سکتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے مارنے کے بعد پھر اٹھا سکتا ہے چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اسی مضمون کو پھر مزید ایک اور مقام پر اشارت فرمایا کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا رب العالمین جل جلالہ اعمال والو ارشاد فرماتا منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارتا اخراء ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم پھر اسی مٹی میں باپر جاؤگے و منہا نخرجکم اور اسی مٹی سے پھر اٹھائے جاؤگے اور پھر سوال و جواب ہوگا حشر کے دن حساب و کتاب ہوگا وہ آدمی یہ کہہ کر کہ میں اپنے ساتھیوں کو خبر کر دوں وہ اندر چلے گئے وہ اندر چلے گئے تو اب یہ انتظار کر رہے ہیں باہر نہیں آئے اللہ رب العالمین جل جلالہ و اعمال والو ارشاد فرماتا ہے اے محبوب وہ غار کے اندر ہیں اور قیامت کے دن وہ اپنے غار سے باہر آئیں گے اب وہ غار کے اندر ہیں کتنے سال ہوئے اور کتنے آدمی تھے کتنے آدمی تھے لوگ کہتے ہیں بنی اسرائیل بھی مشہور ہے لوگ کہتے ہیں رب العالمین جل جلالہ و اعمال والو ارشاد فرماتا ہے سیقون ثلاثت رابعہم قلبہم وہ تین آدمی تھے چوتھا کتہ تھا پھر ارشاد فرمائے وَيَقُلُونَ خَمْسَةٌ سَابِسُهُمْ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا قُلْ رَبِّي عَلَمُ بِعِدَّتِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيعٍ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے رب عالم بِعِدَّتِهِمْ ان کی تعداد کیا تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے چار تھے پانچ تھے ساٹھ تھے آٹھ تھے بیس تھے پچاس تھے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کیونکہ یہودیوں نے سوال کیا تھا یہ کہ اصحابِ کحف کا قصہ کیا ہے تو بیان ہوا یہ تو اے محبوب فرما دیجئے قُلْ رَبِّ عَلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا عَلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيعٍ مَا حد کب لوگ اس سلسلے میں جانتے ہیں آپ ان کو بتا دیجئے یہودیوں کو جواب دے دیجئے کہ وہ تین تھے پانچ تھے چھے تھے آٹھ تھے دست تھے اور کتہ بھی ان کے ساتھ تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال قیامت کے دن وہ سب بقار سے بہر آئیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی غار میں حفاظت فرمائی پہلی بات کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین جللہ جلالہ و عمان و عمان و عمانوہ کی ذات ثابت قد بھی کا اظہار کیا اللہ رب العالمین جللہ جلالہ و عمان و عمانوہ جو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے یہ لبے لباب اس کا ہوا بہت سے لوگ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں نہیں دیتے اس کا تجربہ کیے چنانچہ اصحابِ قہمت کے قصے سے معلوم یہ ہوا قرآنِ مجید و فرقانِ حمید کے اس واقعے سے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے اللہ خبارک و تعالی کے حفاظت میں انہوں نے دے دیا تو غار میں زندہ رہے سوتے رہے اللہ رب العالمین کروٹی بھی ان کو دیتے رہے سورت کی روشنی بھی پہنچاتے رہے اور اب قیامت کے دن وہ اٹھیں گے باہر غار سے آئیں گے بادشاہ انتظار کرتا رہے لوگ بھی انتظار کرتے رہے نہیں آئے تو ان کا بہی بات اس لیے یہ ہے کہ اب یہ لوگ تو آئے نہیں تو غار کا دروازہ جہز کو بند کر دو غار کا دروازہ بند کر دو یہ برکت والے لوگ تھے اللہ نے ان کے حفاظت فرمائی تین سو برس تک سلا سمیت سنین وزداد تسا تین سو نو برس تقریباً تین سو نو برس سوتے رہے اللہ رب العالمین ان کو خروٹی دیتے رہے اس کے حکم سے تو تین سو برس بھی زندہ رکھنا چاہے تو زندہ رکھتے ہیں پانسو برس کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو زندہ رکھتے ہیں اور چاہے تو دو منٹ میں ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتے ہیں یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے بتانا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ کی ذات کے متعلق جو عقیدہ رکھا اس عقیدے کی حفاظت کی اور جب کوئی شخص اپنے عقیدے کی حفاظت پر جم جائے تو اللہ رب العالمین پھر اس کی حفاظت عقیدن فرماتا ہے چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید کی دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ ارشاد فرماتا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الرحیمین اللہ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کوئے میں ڈاگ دیا انہوں نے یہ کہا اببہ سے کہ ہم یوسف کو لے جا رہے ہیں پکنک کے لئے اور اببہ سے کہنے لگے کہ اببہ جی اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے یوسف کو چھوٹے بھائیوں کو سوتیلہ بھائی یوسف جو سوتیلے بھائی تھے بڑے حضرت یوسف کی عمر دس بارہ سال کی تقریبا تو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے وہ کہا اچھا بھی لے جاؤ اببہ جی اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کھیلیں گے کھو دیں گے در پکنک منانے شہر سے باہر جا رہے ہیں بھیج دیجئے وہ اس بہانے سے بڑے بھائی جو تھے سوتیلے بھائی لے گئے اور کیونکہ حضرت یوسف سے بڑی محمد تھی حضرت یعقوب کو تو حضرت یوسف حالا نبینا وآلہ السلام سے اببہ جی بڑی محمد کرتے تھے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور چھوٹے بھی تھے ظاہر چھوٹے تھے ظاہر محمد ہوتی ہے چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ بھائیوں کو یہ بات سوتے لے بھائیوں کو ناگبار گزرتی تھی تو انہوں نے کہا رستے سے ہٹاؤ تو پکنک کے بہانے لے گئے اور وہاں لے جا کے وہاں لے جا کے ایک کون پرانا جس میں کوئی پانی وانی نہیں تھا خوشک ہو گیا کون اس کون کو اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد حضرت یوسف کے ہاتھ پہر رستی سے باندھ کے اور کون میں ڈال دیا کون بہت گہرا تھا اور پرانا تھا ظاہر ہے اس قسم کے پرانے کون کے اندر ساپ ہے بچھو ہے مختلف جانور وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے کون میں اندھیرہ حضرت یوسف کو پکڑا باندھا اور رستی سے ڈالا ڈالنے کے بعد جب وہ اچھی طرح انہوں نے سمجھ دیا کہ اب کافی نیچے ہم نے ڈال دیا تو رستی کو کٹ دیا تو اب ظاہر ہے جب رستی کو کٹا تو گرتے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نادہ رب بہو اپنے رب کو پکڑا کوئے کی گہرائی میں پہنچنے سے پہلے اس اندھیرے میں نادہ رب بہو رب کو پکڑا اے میرے رب اللہ رب العالمین نے صدرت المنتہہ پر جبرائیل کو حکم دیا صدرت المنتہہ صدرت المنتہہ یہ جبرائیل کا مقاب ہے یہ جگہ کا نام ہے دیری کا درخت ہے اس کے پاس صدرت المنتہہ یہ جبرائیل کی حد ہے اس سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتے ہر نبی کی ایک حد مختلف انبی آلیہ السلام کی حد کسی کے چوتھے آسمان پر کسی کے پانچوی آسمان پر کسی کے چھٹے آسمان پر کسی کے ساتھے آسمان پر جبرائیل کی بھی حد ہے فرشنوں کے سردار صدرت المنتہہ یہ ان کی حد ہے اس حد سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتے اگر جائیں تو تجلیِ الٰہی سے جبرائیل کے پر جل جائیں اس حد سے آگے اگر کسی کا بقان ہے صدرت المنتہہ سے آگے صدرت المنتہہ اب اس لئے ذرا تھوڑا اندازہ لگائیے پہلے آسمان اور دوسرے آسمان میں فاصلہ ہے پانسو سال کا تو سات آسمان سبع سماوات انطباقہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اشارت فرمایا کہ ہم نے سات آسمان بنائے ہیں طبق در طبق اوپر در سبع سماوات انطباقہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان ایک آسمان سے دوسری آسمان میں پانسو برس کا رستہ ہے دوسرے سے تیسرے میں پانسو برس کا ساتویں آسمان تک پہنچتے پانسو برس پانسو برس پانسو برس اب انداز لگائیے آپ کتنے ہوئے تو جتنا فاصلہ پہلے آسمان سے ساتویں آسمان پر ہے اتنا ہی فاصلہ ساتویں آسمان سے صدرت المنتحہ کے درمیان میں صدرت المنتحہ سے پہلے انبیاء کا مقام ختم جبرائیل کا مقام بھی ختم فرشتوں کے سردار صدرت المنتحہ کے بعد اگر کسی کا مقام شروع ہوتا ہے تو مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ 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 حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ سے بعد وہی لا مقام کے مقی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں کسی نبی کی جہاں کسی فرشتے کی جہاں کسی اولو العظم رسول کی اور اولو العظم فرشتے کی رسائی نہیں ہے وہاں مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے یعنی جہاں انبیاء کا مقام ختم ہوتا ہے فرشتوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پر جبرائیل کو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا جبرائیل یوسف نے ہمیں بکارا جاؤ اور ادھر رسی کٹ گئی تو کتنی دیر میں کوئے میں گرتے ادھر رسی کٹی اور حضرت یوسف کے گرنے سے پہلے جبرائیل وہاں پہنچ گئے گود میں اٹھا لیا گود میں اٹھا لیا گود میں اٹھا لیا اٹھا لیا گود میں اور آرام سے وہاں بٹھا دیا حضرت یوسف گرنے نہیں پائے آرام سے بٹھا دیا حضرت سیدنا یوسف علیہ وسلم کا یہ واقعہ تھا اسی زمن میں تذکرہ آ گیا اللہ رب العالمین جل جلالہو عمد عبالہو نے اس کوئے میں حضرت یوسف کی حفاظت فرمائی اس لیے کہ حضرت یوسف نے اپنے رب کی حفاظت میں اپنے آنکھ کو دے دیا اب غور فرمائیے اس آیت پر جو شروع میں میں نے پڑھیں تھی رب العالمین جل جلدہو عمد عبالہو عرشاہ فرمتا انہا اللہین قانون ربنا اللہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے سم استقامو پھر اللہ کی ذات پر غیر متزلدل یقین رکھنے کے بعد اس پر استقامت پھر کیا ہوتا ہے اسے استقامت کا اس ثابت قدمی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے رب العالمین جل جلدہو عمد عبالہو عرشاہ فرماتا تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے اللہ کی رحمت کے اُتر پہ ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَادُونَ خوف نہ کرو تم نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا آپ خوف کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور تم کو بشارت بِالْجَنَّتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَادُونَ جس جنت کا تم سے بعدہ کیا گیا ہے اللہ رب العالمين جل جلدہو وَعَمَّنَ وَالُّهُنَي حضرت یوسف کی اس کوئے میں حفاظت فرمائی اور بات کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں درمیان میں یہ ذکر آگیا ہے وہ میں بتا رہا تھا حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا وآلہ وسلم یہ واقعہ بھی قرآن مجید و فرقان حمید میں حضرت یونس علیہ کے نبی تھے اور مشلی کے پیٹ میں دریا میں جب کشتی والے نے کہا کہ ہماری کشتی میں کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے آقا اور اپنے مولا سے ناراض ہو کر جا رہا ہے کشتی ڈامر ڈول ہو رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ اتر جائیں اب ظاہر ہے بیج دریا میں کیسے وہ اترتے ہیں کود گئے اللہ کے حکم سے مشلی نے فوراں لیلی ہے مشلی کے پیٹ میں رہے اور واقعہ مشہور ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جلن جلدہو عمان وادہو ارشاد فرماتا ہے مشلی کے پیٹ میں اندھیرا مشلی نے نگل لیا جسم صحیح سالم رہا یہ بھی بڑی حجیب و غریب بات ہے کہ مشلی نے پیٹ میں نگل لیا جسم صحیح سالم رہا کوئی نقصان نہیں پہنچا اب مشلی کے پیٹ میں تہ در تہ مشلی کے پیٹ میں اور مشلی سمندر کی آخری تہ میں تو اندھیرا ہی اندھیرا اس اندھیرے میں اللہ رب العالمین اس واقعے کو بیان فرماتا ہے ارشاد ہوتا ہے رب العالمین جل جلدہ اور ارشاد فرماتا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ 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 انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں سبحانک پاک ہے تیری ذات انی کنت من الظالمین میں نے زیادتی کی میں نے اپنی جان پر زیادتی کی آپ کی ذات پاک ہے آپ کی علاوہ کوئی معبود نہیں انی کنت من الظالمین میں نے اپنی جان پر زیادتی مشنی کے پیٹ میں سمندر کی آخری تہہ میں حضرت یونو سی تسبیح پڑھ رہے تھے عرش الہی کو تھامے ہوئے جو فرشتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے میرے رب کتنے پیاری تسبیح ہے تو سمندر کی تہہ سے آواز عرش الہی پر پہنچی رب العالمین جل جلالہ اعمال والہ نے فرمایا یہ ہمارے بندے ہمارے پیغمبر یونس کی فریاد چلاشے مشنی کو حکم ہوا اور مشنی نے حضرت یونس علیہ السلام کو لا الہ الا انتا سبحانکہ انہی کنتم من الظالمین یہ تسبیح تھی آپ کی اور اس کو علماء اور مفسرین نے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ اسم عظم ہے اسم فریاد عرش الہی پر پہنچی اور مشلی جو تھی سمندر کتے سے نکل کر آئی اور حضرت یونس کو باہر بڑے آرام سے اپنی مو سے نکال دیا اور حضرت یونس پھر فرش زمین پر دیا اللہ رب العالمین جل 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 حفاظت فرمانا چاہتا ہے تو اصحاب کحف کی غار میں حفاظت فرمائی حضرت یوسف علیہ صلاة و صل کہ وہ اصحاب کحف جل جنتی اصحاب کحف جل جنت میں جائیں گے اور کتہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کتے کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ ہم جیسے گناہگار بندے اگر صالحین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں وہ بھی اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتے اللہ تبارک و تعالی جل جل و عم نبال مجھ گناہگار اس سیح کار کو بھی آپ کو اور ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان بحمد اللہ رب العالمین سنت رہن بھی من رہن بخ رہن